اسلام علیکم بچوں سب بچے کیسے ہیں آج ہم ڈراؤ کر رہے ہیں اللہ دین کا چراب بہت برانی بات ہے ایک درزی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا اس کا نام اس نے اللہ دین رکھا اللہ دین اب تھوڑا سا بڑا ہو گیا بہت سمجھدار تھا اکل مندی تھا اس طرح سے وقت گزرتا گیا ایک دن اس کے بابا بہت بیمار ہو گئے تو اسی بیماری کی حالت میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تو اب اللہ دین کے اوپر ساری ذمہ داری آگئی چونکہ وہ درزی کا کام کرتا تھا اس لیے اس نے سوچا چلو میں ہی درزی کی دکان پر بیٹھ کر تھوڑی بہت کمائی کرتا ہوں کچھ دن گزرے تھے کہ اس کی دکان پر ایک اجنبی شخص آیا اس نے اللہ دین سے کہا کہ میں تمہارا چچا ہوں اللہ دین نے کہا ہاں 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 مجھے یاد آ گیا میرے بابا نے مجھے ایک دفعہ آپ کا بتایا تھا تم میسہ چلو تمہیں خزانہ چاہیے تو اللہ دین بڑا ایکسائٹیڈ ہو گیا وہ کہتا ہاں 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 چلو 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 میں بھی چلتا ہوں مجھے بھی خزانہ چاہیے اب وہ اونٹ پر بیٹھ کر شہر سے سہرا کی طرف نکل گئے بہت لمبا سہرا تھا بہت گرمی بھی تھی وہ چلتے گے چلتے گے آخر کار پہاڑ شروع ہو گئے جب پہاڑ شروع ہو گئے تو وہ پہاڑ کی ایک غار کے اندر لے گیا اس کو نا اس گھار میں اس نے جا کے کہا لکڑیاں لے کر آیا وہ لکڑیاں لے کر آیا اور اس نے اس کے اوپر کوئی جادوی منتر پڑھا آبرا کڑا آبرا پھونک مار گئی نا اس نے جیسے ہی اس نے پھونک ماری تو اس کے زمین پھٹی ہے اور زمین کے اندر سے ایک وائٹ پتھر نکلا ہے اس کے اوپر گرین کلر کی رنگ تھی اور ساتھ ہی دروازہ بھی کھل گیا سیڑھیاں بھی نظر آنے لگ گئیں جو نیچے کی ضرور جاتی تھی اب اس کے چچا نے کہا یہ گرین انگوٹھی پہنو یہ تمہاری حفاظت کرے گی اور جیسے ہی سیڑھیاں اترو گے ایک گرین باغ تمہیں نظر آئے گا اس باغ میں کہیں گولڈن کلر کا چراغ پڑا ہوئے وہ چراغ تمہیں لے کر آنا ہے اولا دین نے انگوٹھی پہنی ڈرتے 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 نیچے اتر رہا تھا اس کو ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ نیچے اترتا گیا اور جیسے ہی وہ آخری سیڑھی پہ اترا تو یہ بہت خوبصورت باغ نظر آیا اس باغ میں بہت ہی زبردست قسم کے فروٹس لگے ہوئے تھے اس نے ایپل توڑا جیسے ہی ہاتھ میں پکڑا ہے اس نے ایک ریڈ کلر کا ہیرا بن گیا ڈائیمنڈ بن گیا وہ اس نے گریپس توڑے ہیں اگور توڑے ہیں تو وہ وائٹ موتیوں میں تبدیل ہو گئے اس طرح سے اس نے ایک بیگ لیا اور اس بیگ میں سارے فروٹس جو کہ ہیرے جوارات بن چکے تھے ان کو اس میں ڈالا اب وہ ڈھونڈتا رہا کہ وہ گولڈن چراغ کدھر ہے تو اس کی نظر ایک پتھر پر پڑی وہاں پہ ایک گولڈن کلر کا چراغ تھا اب اس نے فوراں سے وہ چراغ ان موتیوں کے اوپر جوارات کے اوپر رکھا اور واپس جانے لگا اور جب وہ میگ میں آیا تو اس کے جو چچا تھے وہ اس کا بہت بے سبری سے انتظار کر رہے تھے اب اس کے چچا نے کہا کہ مجھے چراغ دو ورنہ ادھر ہی رو ہو کہتا ہے کہ پہلے مجھے نکلنے تو دیں نا میں چراغ دے دوں گا یہ جوارات زیادہ قیمتی ہیں میرے پاس بہت زیادہ جوارات ہیں آپ ان کو دیکھوئے تو صحیح نا کہتا ہے نہیں مجھے چراغ دو تو اللہ دیر نے بھی کچھ کہنے ہی لگا تھا اس کو غصہ آیا اس نے سیڑھیوں کا دروازہ بنا تھا اس پتھر سے اس نے منتر پڑھ کر اس کا دروازہ بند کر دیا اب اس میں کہتا تھا وہ رو رو کے بلا رہا تھا چچا چچا پلیز میری ہیلپ کرتے ہیں میری ہیلپ کرتے ہیں مجھے نکالیں یہاں سے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے لیکن وہ تو چلے گئے تھے اس کے چچا وہاں سے اب دو دن گزر گئے اس کو غوب بھی شدید لگی تھی اس نے ایسی ہی چراغ کو لے کر دیکھنا شروع کر دیا جیسے اس نے کہا کہ میں اس کو صاف کرتا ہوں اس نے ہاتھوں سے اس کو صاف کرنا شروع کیا اپنے میں ایک دھواں برامت ہوا اس کے اندر سے اور وہ پتا کیا تھا اس میں اللہ دین کا چراغ میں ایک بھوت تھا اور جیسے ہی اس نے ڈگڑا ہے اس میں سے وہ بھوت نکلا ہے اور کہتا ہے ہاں 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 کیا حکم ہے میرے آقا میں آپ کا کھولام ہوں آپ نے مجھے کیوں یاد کیا ہے وہ اللہ دین جو ہے وہ در کیا وہ کہتا ہے میں کیا کروں اب مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہی یہ تو بھوت نکلا ہے میں تو کچھ اور ہی سمجھا تھا اب وہ اکل من تھا تھوڑے دیر تو ڈڑا لیکن اس نے اکل مندی کی کہ مجھے یہاں سے نکالو میں یہاں فس گیا ہوں یہاں سے نکالو اس نے کہا یہ کیا بات ہے آپ میرے ہاتھ پر بیٹھیں وہ اس کے ہاتھ پر بیٹھ گیا اور اس کو اس کے گھر تک پہنچا دیا اس طرح سے اللہ دین کو جادوی چراغ مل گیا تو بچوں کیسی لگی سٹوری کمنٹس میں بتائیں کہ کیسی لگی آپ کو سٹوری ٹھینک یو